ایجی ایف سی ساؤت میجر جنر محر عمر خان نے وانہ میں قبائلی امائیدین اور علماء حضرات کے ساتھ جرکہ کیا جس میں علاقے کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال شہریوں کو درپیش مسائل کی حل اور قیام امن کے نے مشترکہ اقتماد پر تباتلہ خیال کیا گیا جیو سی سیون ڈیویجن میجر جنر آدل افتخار وڑائچ نے توری خیل قبیلے کے بشران سے ملقات کی ملقات میں علاقے کی ترقی اور خوشحالی کیلئے چاری مختلف منصوبوں کی پیشرف کے حوالے سے اقتماد پر باتچیت کی گئی کمانڈر باجورٹس کی زیر قیادت مقامی ملک و مشان پر مشتمل جرکہ ہوا جرکے میں علاقے میں بنیادی سہولیات کو بہتر بنانے اور باہمی امانگی کے فروغ کے لئے مشاورت کی گئی بشاور میں مقامی بریگیٹ کمانڈر نے ہیڈکوارٹر ریسکیو ون ون ٹو ٹو کا دورہ کیا اور ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے پاس میں موجود تکنیکی سامان اور آلات کا مائنہ کیا کمانڈر نے موفت امرجنسی سروسز فراہم کرنے پر ادارے کو خراج تحسین پیش کیا تحسیل غلام خان میں مقامی بریگیٹ کمانڈر نے وزیر قبیلے کے مشان سے ملقات کی ملقات میں نوجوانوں میں مصبت سرکرمیوں کے فروغ و منشات کے بڑھتے ہوئے رجحان کی روک تھام کے لئے خصوصی اقتماد پر مشاورت کی گئی تحسیل رنڈی کوتل کے علاقے غنی خیل میں ونگ کمانڈر اور مقامی ملک و مشان کے مابین جھرکہ ہوا جھرکے میں ریاست مخالف روپیگنڈے سے دور رہنے اور لاقائی ترقی کے لئے بہامی کوشش کرنے پر باتشید کی گئی پشاور میں مقامی کمانڈنگ آفیسر نے تاجر انصاف یونین کے وف سے ملقات کی ملقات ملاقی کی سیکیورٹی سے متعلق امور اور تاجروں کو درپیش مسائل کے حل کے لئے مصرک دامات پر تباتہ خیال کیا